بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نائیتی رحیم ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بیسنی مچھلی بیسنی مچھلی بنانے کے لیے جن اشیاء کی ضرورت ہے آدھا کلو میں نے مچھلی لیے اور اس سپینش میں ملوسا اور انگلیج میں ہیک کا جاتا ہے اور اسے دو ٹیبل سپون سرکہ لگا کر میں نے رکھ دیا تھا اس کا پانی دے کے تمام خارج ہو چکے دو ٹیبل سپون بیدہ لیا ہے میں نے دو ٹیبل سپون بھر کر بیسن لیا ہے میں نے اور آف ٹی سپون نمک حسب زائی کا ون تھرڈ ٹی سپون میں نے لیا ہے حلدی آف ٹی سپون کالی میرچ لیا ہے پیسی ہوئی ایک ٹی سپون چلی فلاکس لیا ہے ایک ٹی سپون ادھر لسن کا پیس لیا ہے دو چھٹکیا جوائن لیا ہے میں نے اور ایک ٹی سپون دنیا لیا ہے اس کو موٹا موٹا کوٹ لیا ہے اور ایک ٹی سپون جیرہ لیا ہے اس کو بھی موٹا سامنے کوٹ لیا ہے اور ایک ٹی سپون لیا ہے کسوری میتھی اور ایک ادت انڈا اور تلنے کے لیے کھلا دے سب سے پہلے ایک باؤ میام بیشن میدہ یہ تمام میں سالے اور انڈے کو توڑ کر اور پھینڈ کر ہم شامل کریں گے پھورا سے اس میں یہ گے گیا دو چیزوں کو انڈے مکس کر لینا ہے پہلے ساتھ ہی اس میں انڈا شامل کریں انڈا شامل کرنے کا برس ہی ہے کہ بعض افر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ جب مچھلی کو فرائی کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ مسالہ اتر جاتا ہے اس میں ہم تھوڑا سا پانی شامل کریں گے میس کرنے کے لیے زیادہ پتلہ نہیں کرنا یہ مسالہ اتر جاتا ہے اس سے مسالہ اترے گا نہیں مچھلی کے ساتھ اور وہ لگا رہے گا ساتھ وہ کہتے ہیں نا کہ اتر جاتا ہے وہ ساتھ کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں اب یہ تمام مسالے مکس کرنے کے بعد اس میں تمام یہ دیکھئے اس کا پانی میں آپ یہ دیکھئے وہ مچھلی جب فرائی کرتے ہیں تو اندر سے تھوڑا سی گیلی گیلی سی ہوتی ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ مچھلی اندر سے خوش کرے گی اور صحیح اس کا ٹیسٹ ہو ذائقہ بھی آئے گا آپ کو اور مچھلی کی جو بھو ہوتی ہے وہ بھی اس سے ختم ہو جاتی ہے اچھی طرح مسالے کو مکس کرنے اور تمام یہ فیش اس میں ہم نے شامل کر دیں اس کو آدھے گھنٹے کے لیے میں مکس کر کے تمام مچھلی کی اوپر لگا دینا ہے آپ نے مسالہ اور مچھلی اس میں تھوڑا سا آت کا استعمال ہوگا یہ اس طرح مکس کر لینا ہے اور اسے فریز میں رکھ دینا ہے ڈھاک کر مچھلی کو میں نے آدھے گھنٹا فریز میں رکھ بھی ہے مچھلی کو دیپ فریز کیا جاتا ہے لیکن میں تھوڑے کم تیل کا استعمال کر رہی ہوں کیونکہ مچھلی کا تیل دوبارہ کسی چیز میں استعمال نہیں ہوتا ہے یہ مچھلی جو میرلوس ہے اس میں صرف ایک اڈی ہوتی ہے اس میں کانٹا نہیں ہوتا ہے اس لیے میں اس کا استعمال کرتے ہوں صرف ایک اڈی درمیان میں ہوتی ہے تو مچھلی طور پر اس میں کلر کا بھی استعمال کیا جاتا ہے وہ آپ کی مرضی ہے آپ کلر کا استعمال کریں یہ لو کلر ڈال دیں تھوڑا سا یہ دیکھیں مچھلی اب دونوں طرف سے پورا اچھی طرح سے براؤن ہو چکتی ہے اور اس کا مسالہ بالکل نہیں اکترا اور میں درمیان میں میں اسے اُلٹ پلٹ کرتی رہی ہوں تاکہ مچھلی دونوں طرف سے اچھی طرح سے براؤن ہو جائے اب میں اس کو نکال ہوں گی اور تمام مچھلی کو آپ نے اسی طرح بکایا مچھلی کو بھی پرائی کر لیائیں کوئی دیر ایسے رکھنا ہے تاکہ فالکو تیر نکل جائے اگر آپ ایک کلو مچھلی بنانا چاہتے ہیں فرائی کرنا چاہتے ہیں بیسنی مچھلی تو آپ نے ان تمام چیزوں کو ڈبل کر لینا ہے اور نمک میں دن میں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کمی پیشی کر سکتے ہیں جو مسالہ باتھیا تھا اس کے میں نے یہ ساتھ دو تین پکوڑے دھل لی ہیں ایک پیاز ڈال کے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ نگے بان